The Compound Effect ڈیرن ہارڈی پرستاونا یہ پستک سفلتہ کے بارے میں ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سچ موچ سفل ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اب سمیہ آ گیا ہے کہ کوئی آپ کو یہ بات سیدھے سیدھے بتا دے آپ کو بہت لمبے سمیہ سے دھوکہ دیا گیا ہے اور مرکھ بنایا گیا ہے سفلتہ کی کوئی جادوی گولی گوبنیے فورمولا یا ترت فورت سمادھان نہیں ہوتا آپ ہر دن انٹرنیٹ پر دو گھنٹے سرفنگ کر کے سال بھر میں دو لاکھ ڈولر نہیں کما سکتے آپ ہولی ووڈ ڈائٹ پر عمل کر کے ایک سفلتہ میں تیس پاؤنڈ وزن کم نہیں کر سکتے آپ ایک کریم لگا کر اپنی عمر سے بیس سال چھوٹے نہیں دکھ سکتے آپ ایک گولی کھا کر اپنے پریم جیون کو دوبارہ آدرش نہیں بنا سکتے آپ فٹا فٹ امیر بنو والی کسی چطر چالاک یوجنا سے ستھائی سفلتہ حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ سفلتہ شہرت آتم گورو اچھے سمبند سواست ہے اور خوشحالی کو کسی دکان سے کھرید سکتے تو یہ بہترین ہوتا لیکن یہ سمبھو نہیں ہے ہمارے چاروں طرف سنسنی کھیز دعو کی بمباری ہو رہی ہے کہ ہم امیر بن سکتے ہیں، فٹ ہو سکتے ہیں، جوان دیکھ سکتے ہیں، سیکسی لگ سکتے ہیں بینا کسی محنت کے رات و رات یہ سب بن سکتے ہیں 39.95 ڈولر کی تین آسان کشتوں میں مارکٹنگ کے اس طرح کے سندیش اتنی زیادہ بار آتے ہیں کہ ہمارا یہ احساس وکرت ہو چکا ہے کہ سفل ہونے کے لیے سچمچ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کارن سفل ہونے کے لیے سچمچ آوشک، سرل لیکن گہری بنیادی باتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں میں یہ سب دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں میں اب اور نہیں دیکھ سکتا کہ اس طرح کے جھوٹے سندیش لوگوں کو دھوکھا دے اور ان کے جیون کو پٹری سے اتار دے میں نے یہ پستک اس لیے لکھی ہے تاکہ آپ سفلتہ کی بنیادی باتوں کو سمجھ لیں میں سارے گلگ پاڑے کو ساف کرنے اور سفلتہ کی بنیادی مہتپون باتوں پر دھیان کندرت کرنے میں آپ کی مدد کروں گا اس پستک میں سفلتہ کے جو صدھانت بتائے گئے ہیں وہ سمیہ کی کسوٹی پر کھرے اترے ہیں اور آپ اس پستک کے صدھانتوں وہ ابھیہاسوں پر ترنت ہی عمل کر سکتے ہیں تتھا اپنے جیون میں درد کالین پرینام حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ سنچائی پرینام یعنی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے صدھانت کی شکتی کا لاب کیسے لے سکتے ہیں وہ اوپریٹنگ سسٹم جو ہمیشہ آپ کے جیون کو چلاتا ہے چاہی یہ اچھا ہو یا برا اس اوپریٹنگ سسٹم کا لاب لے کر آپ سچ مچ اپنے جیون میں کرانتی کیسے کر سکتے ہیں آپ نے سنا ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں ٹھان لیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں ہے نا دیکھئے یہ صرف تب ہی تک ہو سکتا ہے جب آپ کو طریقہ معلوم ہو یہ پستک اوپریٹر کا مینول ہے اور آپ کو سسٹم چلانے میں ماہر بننے کا طریقہ سکھاتی ہے یہ سیکھنے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے میں یہ بات کیسے جانتا ہوں کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہی ایک ماتر پرکریہ ہے جس سے آپ چرم سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں نے ان صدھانتوں کو اپنے جیون میں لاغو کیا جب لیکھک اپنی شہرت اور دولت کے بارے میں سینہ ٹھوکتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتانا مہتپون ہے کہ میں ویکتگت انبھو سے بول رہا ہوں میں آپ کو کورے صدھانت نہیں بلکہ جیتا جاگتا پرمان بتا رہا ہوں جیسا ٹونی روبنس نے ذکر کیا ہے مجھے اپنے کاروباری پریاسوں میں بھاری سفلتہ اس لیے ملی کیونکہ میں ان صدھانتوں پر چلا جو اس پستک میں بتائے گئے ہیں پچھلے چالیس سالوں سے میں سفلتہ اور مانو اپلبدی کا گہن ادھیان کر رہا ہوں میں نے ہزاروں وچاروں سنسادھنوں اور درشنوں کی جانج پڑتال میں لاکھوں ڈولر خرچ کیے میرے ویکتگت انبھو نے یہ سابط کیا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی سیکھیں یا کسی بھی رننیتی کا استعمال کریں سفلتہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے اوپریٹنگ سسٹم کے کارن ہی ملتی ہے دوسرا پچیس سال سے زیادہ سمیسے میں سفلتہ میڈیا ادھیو کا کیندریہ پریویکشک رہا ہوں میں نے لگ بگ ہر سمانت وچار لیڈر مشہور وقتہ اور بیسٹ سیلنگ لیکھک کے ساتھ کام کیا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں سی ای او اور بہتر سفل لوگوں کے سلحکار کے روپ میں میں نے لاکھوں بزنس لیڈرز کو پرسکشت کیا ہے اور مارک درشن دیا ہے ان سبھی کیس سٹیڈیز کا وسیلیشن کر کے میں نے یہ پتا لگایا ہے کہ کیا کارگر ہے اور کیا نہیں تیسرا جن سفلتہ کیندریت ٹیلیویزن نیٹورک کا ایکزیکیوٹی پروڈیوسر اور سکسیس میکزین کا پرکاشک ہونے کے ناتے میرا کام یہ تھا کہ میں سنسار کے سب سے سفل لوگوں کے وچاروں سنسادھنوں اور جیون کی جانچ کر کے ان کا سار پیش کروں جس سے ہم یہ نرنے لے سکے کہ ہماری ٹیلیویزن شو یا ہماری پترکہ کے پنوں میں کسے جگہ دینی ہے ہر مہینے میں نے سفلتہ کے بہت سے پہلو پر آدھا درجن شرش وشیشگیوں کا انٹرویو لیا اور ان کے سروس ریشت وچار حاصل کیے ہر دن دن بھر میں ویکتگت اور ویوسائک اپلبدی کے وچاروں جانکاری اور رن نیتیوں کے سیلاب میں تیرتا رہتا تھا مدے کی بات یہ ہے جب آپ کے پاس اس ادھیوں کا اتنا ورہد درشتی کون ہو اور وشو کے سب سے سفل لوگوں کے سدھانتوں وے آدتوں کے ادھیان سے حاصل بدھی متا ہو تو ایک آسچریہ جنک سپشٹتا اتپن ہو جاتی ہے نیت منیادی ستیا ایک دم سپشٹ ہو جاتے ہیں سب کچھ دیکھنے پڑھنے اور سننے کے بعد میں اب نوینتم چال یا سوہ گھوشت پیغمبر کے نوینتم ویجیانک کرانتی کے دعوے سے مرک نہیں بنتا کوئی بھی مجھے چالاکی سے برگلا نہیں سکتا اور اپنے ہتھکنڈے نہیں آزما سکتا میرے پاس بہت سے سندرب بندو ہے میں بہت سے راستو پر جا چکا ہوں اور میں نے مشکل طریقے سے سچائی کو کھوجا ہے سارے اناوشک شور شرابے اور کولاہل کو ہٹانے کے بعد جو بچتا ہے وہے سچمچ معنی رکھتا ہے اور یہ پستک اسی کے بارے میں ہے کیا سچمچ کارگر ہے کون سی آدھا درجن بنیادی باتیں ہیں جن پر دھیان کندرت کر کے اور مہارت حاصل کرنے سے وہے اوپریٹنگ سسٹم آدھرش طریقے سے کام کرتا ہے جس سے آپ اپنے من چاہے لکشہ کو حاصل کر سکتے ہیں اور من چاہے جیون کو بھی اس پستک میں وہے آدھا درجن بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جن سے سنچائی پرینام نامک اوپریٹنگ سسٹم بنتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیتاونی دینا چاہتا ہوں سفلتہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے یہ پرکریہ مہنت بھری نیرس اور کئی بار تو اُباؤ بھی ہوتی ہے دولتمند بننا پربھاوشالی بننا اور اپنے شیطر میں وشو ستریہ بننا دھیما ایوام کشتکاری کام ہے مجھے گلت نہیں سمجھے اس پستک میں بتائی قدم اٹھانے سے آپ کو اپنے جیون میں پرینام لگ بھگ ترنت ہی دکھنے لگیں گے لیکن یدی آپ مہنت انشاسن اور سمرپن کو پسند نہیں کرتے تو میری سلاح ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی اور دوبارہ لوٹ جائیں اور اگلے ویجیابن یا ویبینار کے سہارے سفلتہ حاصل کرنے کی کوشش کریں جو رات و رات سفلتہ دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں بشرتے آپ کے کریڈٹ کارڈ میں پریابت بیلنس ہو نسکرش یہ ہے کہ آپ کو سفل ہونے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں آپ کو کوئی بھی نئی چیز سیکھنے یا جاننے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں صرف زیادہ جانکاری کی ہی ضرورت ہوتی تو انٹرنیٹ کنیکشن والا ہر ویکتی آج محل میں رہتا اس کے فولادی ایبز ہوتے اور وہ بھت سکھی ہوتا آپ کو نئی جانکاری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو نئی کاری یوجنا کی ضرورت ہے آپ کو نئے ویوہار اور عادتیں ڈالنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اسفلتہ سے دور اور سفلتہ کی اور لے جائے یہ اتنا ہی سرل ہے پوری پستک میں 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 ان سنسادنوں کا ذکر کیا ہے جنہیں میں نے thecompound effect dot com slash resources پر اپلبد کروایا ہے کرپا وہاں جائیں ان کا استعمال کریں اس پستک اور میرے سادھنوں میں ہر وہ سرو سریشت چیز شامل ہے جو میں نے سنی ہے دیکھی ہے پڑھی ہے اور جانج کر کے کارگر پائی ہے کوئی حیرانی نہیں کہ یہ پستک آپ کا جیون بدل سکتی ہے اور یہ درسل اتنا ہی سرل ہے آئیے شروع کرتے ہیں The Compound Effect ادھی ایک Compound Effect کی کاری ویدھی آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی دھیما اور نیرنتر دوڑ جیت جاتا ہے آپ نے کچھوے اور کھرگوش کی کہانی بھی سنی ہوگی دیویوں اور سجنوں میں کچھوا ہوں اگر آپ مجھے پریابت سمی دیں تو میں کسی بھی پرتیس پردھا میں کسی کو بھی ہر بار ہرا دوں گا کیوں اس لیے نہیں کیونکہ میں سروس ریشت ہوں یا سب سے چطر ہوں یا سب سے تیز ہوں میں اپنی سکاراتمک آدتوں کی وجہ سے جیتوں گا جن کا استعمال میں لگاتار ہر سمی کرتا ہوں میں نیرنترتہ میں جتنا وشواص کرتا ہوں اتنا سنسار میں دوسرا کوئی نہیں کرتا ہوگا میں اس سچائی کا جیتا جاگتا سبوت ہوں کہ یہ سفلتہ کی چرم کونجی ہے یہ آسفل لوگوں کی بہت بڑی کمزوری بھی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ نیرنترتہ کو قائم رکھنے کا طریقہ نہیں جانتے مجھے اس بات کے لیے اپنے ڈیڈی کو دھنیوا دینا چاہیے دراصل وہی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے صدھانت کی شکتی سکھانے والے میرے پہلے کوچ تھے جب میں 18 مہینے کا تھا تو میرے مات پتا کا اپلبدی پر کیندرت کر دی ڈیڈی کی وجہ سے ہی میں ہر صبح چھ بجے جاگ جاتا تھا کندھے پر پریم پورن تھپکی سے نہیں ریڈیو الارم کی آواز سے بھی نہیں نہیں میں تو ہر صبح اپنے بیڈروم کے پاس بنے گیراج میں کنکریٹ کے فرش پر لوہے کی میں کوئی کشت نہیں کوئی لاب نہیں لکھ رکھا تھا کسرت کرتے سمیں ویٹ لفٹنگ کرتے سمیں اور دنڈ بیٹھک لگاتے سمیں وہ اسی واقعے کو گھورتے رہتے تھے بارش ہو یا برف باری ڈیڈی اپنے شورٹس اور گھسی پیٹی سوطی شرٹ میں اس سمیں آپ تھا کہ یہ ایک پون کالک ہاؤس کی پر اور مالی کی ذمہ داریوں سے بھی زیادہ تھا جب میں سکول سے لوٹتا تھا تو مجھے ہمیشہ پاپا کے نردیشوں کی سوچی ملتی تھی کھرپتوار اکھار دینا پتیا ساف کر دینا گیراج میں جھاڑو لگا دینا دھول ساف کر دینا ویکیوم کر دینا برطن مانج دینا اور بھی نہ جانے کتنے کام اور سکول کی پڑھائی میں پیچھے رہنے کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا تب میری زندگی ایسی تھی ڈیڈی کوئی بہانہ نہیں چلے گا والے انسان تھے ہمیں کبھی بیماری کے کارن سکول سے گوتا مار کر گھر پر رہنے کی انمتی نہیں دی جاتی تھی جب تک ہم سچ مچ الٹی نہ کر رہے ہوں ہمارا خون نہیں نکل رہا ہو یا ہڈی نہیں دکھ رہی ہو ہڈی دکھنا شبد داولی ڈیڈی کے کوچنگ کے سمیں لوک پری ہوئی تھی ڈیڈی نے کہا تب تک نہیں جب تک کی تم ہڈی نہیں دکھ رہی ہو کوارٹر بیک نے اپنے کندھے کے پیڈ ہٹائے اور وہاں سچ مچ ان کی کولر بون دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد ہی اسے میدان سے باہر بلائی گیا ڈیڈی کا ایک بنیادی درشن یہ بھرپائی کر سکتے ہو اگر تمہارا پرتیس پردھی زیادہ سمارٹ زیادہ گونی یا زیادہ انمبھوی ہے تو تمہیں اس سے بس تین چار گونہ زیادہ مہنت کرنے کی ضرورت ہے پھر تم اسے ہرا سکتے ہو چنوتی چاہے کوئی بھی ہو انہوں نے مجھے سکھایا کہ میں کڑی مہنت سے اپنی ہر کمی کی بھرپائی کر سکتا ہوں میچ میں فری تھرو چوک رہے ہو ایک مہینے تک ہر دن ایک ہزار فری تھرو کرو بائیں ہاتھ سے ڈربلنگ کرنے میں اچھے نہیں ہو اپنا دایا ہاتھ پیٹ کے پیچھے باندھ لو اور ہر دن تین گھنٹے تک ڈربلنگ کرو گنیت میں پیچھے ہو ایک ٹیوٹر لگا لو اور پوری گرمیوں میں چوبی سو گھنٹے مہنت کرو جب تک کی ہے تمہارے بھیجے میں نہیں گوز جائے کوئی بہانے بازی نہیں اگر آپ کسی چیز میں اچھے نہیں ہو تو زیادہ کڑی مہنت کرو زیادہ سمارٹ طریقے سے مہنت کرو وہ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے ڈیڈی فوٹبول کوچ کے باد شیرش سیلز پرسن بنے اس کے بعد انتتہ انہوں نے اپنی خود کی کمپنی شروع کی لیکن وہ مجھے بہت سارے نردیش نہیں دیتے تھے شروعات سے ہی ڈیڈی ہمیں اپنی بدھی کا استعمال کرنے دیتے تھے وہ ویکتیقت جمہداری کے سمرتھک تھے وہ ہومورک کو لے کر ہر رات ہمارے پیچھے نہیں پڑتے تھے ہمیں تو بس پرینام دکھانے ہوتے تھے اور جب آپ ایسا کرتے تھے تو آپ کی سفلتہ کا جشن منایا جاتا تھا اچھے گریڈ ملنے پر ڈیڈی ہمیں پرنگ نامک آئس کریم پارلر لے جاتے تھے اور شاندار بنانا سپلیٹ کھلاتے تھے آئس کریم کے چھے سکوپ اور باقی ساری چیزیں کئی بار میرے بھائی بہن سکول میں اچھے گریڈ نہیں لا پائے اس لیے انہیں وہاں جانے کا موقع بھی نہیں ملا وہاں جانے کا موقع ملنا بڑی بات تھی اس لیے ہم اس موقع کو جیتنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتے تھے ڈیڈی کا انشاشن میرے لیے مثال بن گیا ڈیڈی میرے آدرش تھے اور میں چاہتا تھا کہ انہیں مجھ پر گرو ہو مجھے یہ ڈر بھی رہتا تھا کہ میں انہیں کہیں نراش نہ کر دوں ان کا ایک درشن تھا نہیں کہنے والے انسان بنو بھیڑ کے ساتھ چلنا کوئی بڑی اپلبدی نہیں ہے اصادھارن انسان بنو اپواد بنو میری کمپنی کے پرچار واقعے کی پریڑنا مجھے یہی سے ملی اس لیے میں کبھی نشا نہیں کیا انہوں نے کبھی اس بارے میں مجھے لمبے اپدیش نہیں دیے لیکن میں ایسا بندہ نہیں بننا چاہتا تھا جو کوئی کارم صرف اس لیے کرے کیونکہ ہر کوئی اسے کر رہا ہے اور میں ڈیڈی کو نیراش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ڈیڈی کی بدولت بارہ سال کی عمر میں ہی میری دن چریہ ایسی بن گئی جس پر سب سے کاری کشل سی ای او کو بھی گرو ہوتا کئی بار میں او آ کرتا تھا اور لمبی سانس بھرتا تھا آخر میں تھا تو بچہ ہی سے بہت آگے تھا انہی کی بدولت میں نے سمر پن اور جمہ داری کے بہت مہت سبق سیکھے تاکہ میں جو حاصل کرنے کی ٹھان لوں اسے حاصل کر لوں ڈیڈی اور میں اس بارے میں مزاق کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے سفلتہ کی لط لگا دی 18 سال کی عمر میں اپنے کاروبار میں ایک لاکھ ڈولر سے زیادہ کما رہا تھا 20 سال کی عمر میں میں ایک امیر علاقے میں اپنا خود کا گھر کھریدا 24 سال کی عمر میں میری وارشک آمدنی بڑھ کر ایک ملین ڈولر سے زیادہ ہو گئی اور 27 سال کی عمر میں میں آدھکارک روپ سے سیلف میڈ ملین ایر بن گیا جب کی میرا کاروبار 50 ملین ڈولر آمدنی کر رہا تھا آج میرے پاس اتنا پیسہ اور سمپتی ہے کہ جیون بھر میرے اور میرے پریوار کے لیے کافی ہے کسی بچے میں بہت سی چیزوں کی لط ڈالی پل میں موجود رہنے یا سمیہ سمیہ پر بیچ چیئر پر شانتی سے بیٹھنے کا ابھیاز کرنا پڑا کاروباری پستکوں کے ڈھیر یا سوہ سدھار کے اوڑیو کے بنا لیکن میں سفلتہ کی ان یوگیتاؤں کے لیے کرتگیہ ہوں جو میں نے اپنے ڈیڈی سے سیکھی اور بعد میں دوسرے مارک درشکوں سے بھی یہ پستک میری سفلتہ کے اصلی رہیسے کو اجاگر کرتی ہے میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے سدھانت میں سچ مچ وشواص کرتا ہوں کیونکہ ڈیڈی کی مہربانی سے میں ہر دن اس پر عمل کرتا تھا اور آج نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ میں کوشش کرنے پر بھی اسے چھوڑ کر کسی دوسری طرح نہیں جی سکتا لیکن اگر آپ زیادہ تر لوگوں جیسے ہیں تو آپ کو اس پر زیادہ وشواص نہیں ہو رہا ہوگا اس کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں آپ ہمیں مارکیٹنگ نے سمموہیت کر لیا ہے جو آپ کو کالپنک سمجھ سیاں کا وشواص دلاتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور پھر اس کا علاج کرنے کے لئے آپ کو ترنت سمادھان بیچ دیتی ہے ہم فلم اور اپنیاسوں میں پری قطع جیسے انت میں وشواص کرنے کے لئے ساماج روپ سے کنڈیشن ہو چکے ہیں اس چکر میں ہم مہنت اور نیرنتر کام کرنے کے اچھے پرانے جیون مولیوں کو بھولا چکے ہیں آئیے ان اورودھوں کی ایک ایک کر کے جانج کرتے ہیں آپ نے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے صدھانتوں کے پرسکاروں کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ چھوٹے چھوٹے سمارٹ چینوں کی شرنکھلا سے بڑے پرسکار حاصل کرنے کا صدھانت ہے میرے لئے اس پرکریا کی سب سے روچک چیز یہ ہے کہ حالا کی پرینام بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن جس پل آپ قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم مہت توپون یا مشکل نہیں لگتا آپ اس رن نیتی کا استعمال چاہے اپنی صدھارنے کے لئے کر رہے ہوں سمبند صدھارنے کے لئے یا آرثک ستھیتی یا کوئی دوسری چیز صدھارنے کے لئے کر رہے ہوں یہ پریورتن اتنے سکشم ہوتے ہیں کہ مشکل سے دکھائی دیتے ہیں ان چھوٹے پریورتنوں کا ترنت کوئی پرینام نہیں دکھائی دیتا کوئی بڑی جیت نہیں ملتی کوئی سپشت پورسکار نہیں ملتا تو پھر اس جھنجٹ میں پڑے کیوں زیادہ تر لوگ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے سدھانت کی سرلطہ کی وجہ سے فسل جاتے ہیں مثال کے طور پر ہو پائے ہیں یا وہ کچھ سال بعد اپنے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں یوگدان دینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ نگت پیسو کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی زیادہ بڑی رقم نہیں دکھ رہی انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹے اور مہتوہین دکھنے والے قدم آگے چل کر ایک مہتوپون فرق اتھپن کریں بشرت لمبے سمیہ تک انہیں لگاتار اٹھایا جائے آئیے میں آپ کو کچھ وسترط ادھارن دیتا ہوں چھوٹے سمارٹ چین پلس نیرنترتا پلس سمیہ is equal to کرانتی کاری فرق جادوی پینی اگر آپ کے سامنے یہ وکلپ رکھا جائے کہ آپ اسی پل 3 ملین ڈولر نگد لینا چاہیں گے یا پھر ایک اکیلی پینی لینا چاہیں جس کا ملی 31 دنوں تک ہر دن دگنا ہوتا رہے تو آپ کسے چنیں گے اگر آپ نے یہ پرشن پہلے بھی سنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پینی کو ہی چن چاہیے کیونکہ اسی وکلپ یا چین سے آپ کو زیادہ دولت ملے گی لیکن پھر بھی یہ وشواس کرنا مشکل کیوں ہے کی پینی چننے پر انت میں زیادہ پیسہ ملے گا کیونکہ ریزلٹ دکھنے میں بہت زیادہ سمیں لگتا ہے آئیے گوڑ سے دیکھتے ہیں آئیے مان لیتے ہیں کہ آپ نگدی کا وکلپ چنتے ہیں اور آپ کا مطر پینی والا وکلپ چنتا ہے پانچ دن آپ کے مطر کے پاس 16 سینٹ ہوں گے آپ کے پاس 3 ملین ڈولر دس دن اس کے پاس 5.12 ڈولر اپنے ملین ڈولر کھرچ کر رہے ہیں آپ کو اس میں بہت مزہ آ رہا ہے اور آپ اپنے چنے ہوئے وکلپ پر بہت خوش ہیں 20 دن گزر جاتے ہیں اور کیول 11 دن بچے ہیں لیکن پینی کا وکلپ چننے والے کے پاس اب بھی صرف 5.243 ڈولر ہے وہ اس بندو پر کیسا محسوس کر رہا ہوگا اس کے سارے تیاغ اور سکاراتمک ویوہار کے باوجود اس کے پاس کیول 5000 ڈولر ہے دوسری طرف آپ کے پاس 3 ملین پھر کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے صدھانت کا ادرش جادو نظر آنے لگتا ہے ہر دن اس چھوٹے گنیتی ویقاس سے کمپاؤنڈ ہوتی پینی اکتیس ویدن 10 ملین 7 33 418 ڈولر بن جاتی ہے جو آپ کے 3 ملین ڈولر سے 3 گنا سے بھی زیادہ راشی ہے اس ادھارن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیرنترت کو لمبے سمی تک قائم رکھنا اتنا مہتو 29 دن آپ کے پاس 3 ملین ڈولر ہے جب کی پینی چننے والے مطر کے پاس 2 7 ملین ڈولر اس 31 دن کی دوڑ میں 30 دن وہ آگے نکلتا ہے جب اس کے پاس 5 3 ملین ڈولر ہوتے ہے اور اس مہینے بھر کی میراثن ریس کے بلکل آخری بہت کم چیزیں پینی کے کمپاؤنڈڈ جادو جتنی پربھاوشالی ہوتی ہیں آس چریہ جنک بات یہ ہے کہ یہ شکتی آپ کے جیون کے ہر شیطر میں اسی طرح کمال کر دکھا سکتی ہے ایک اور ادھان دیکھیں تین دوستوں کو لے جو ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں اور ان کی انوبھوتیاں کافی ملتے جلتی ہیں ان میں سے پرتیک سال بھر میں لگ بھگ پچاس ہزار ڈولر کماتا ہے وہ سبھی شادی شدہ ہیں اور ان کا سواست ہے وہ شریر کا وزن بھی عوصت ہے شادی کے بعد کا توند پربھاو بھی تھوڑا ایسا سوچتا ہے لیکن کبھی گبھار شکایت کرتا ہے کہ اس کے جیون میں کبھی کچھ نہیں بدلتا دوسرا دوست سکوٹ کچھ چھوٹے لیکن مہتوہ ہن دکھنے والے سکار آتمک پریورتن کرنے لگتا ہے وہ ہر دن ایک اچھی پستک کے دس پیج پڑھنے لگتا ہے وہے کام پر جاتے سمی کی یاترہ میں تیس منٹ تک پریرک اوڈیو بھی سننے لگتا ہے سکوٹ اپنے جیون میں پریورتن تو لانا چاہتا ہے لیکن وہ یہ کام بڑے پیمانے پر نہیں کرنا چاہتا اس نے حال ہی دیرن ڈیلی on ڈیمان پوڈکاسٹ سننا شروع کیا ہے اور اس کے ایک وچار کو اپنے جیون میں اتارنے لگا ہے وہ ہر دن اپنے آہار میں 125 کیلری کی کٹوٹی کرنے والا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہم شاید ایک کپ اناج کم کرنے کی بات کر رہے ہیں سوڈا کین کے بدلے میں سیلزر سپارکلنگ ووٹر کی بوتل کی بات کر رہے ہیں سینڈوچ پر میونیز کی جنگ مستر سوس لگانے کی بات کر رہے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے وہ ہر دن 2000 قدم زیادہ چلنے لگا ہے اس میں سے کوئی بھی کام بھاری بہادری یا بہت محنت کا نہیں ہے کوئی بھی یہ کر سکتا ہے لیکن سکوٹ ان وکلپوں پر ٹکے رہنے کے لیے سنکلپ وان ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چین سرل ہے لیکن اس کا من انہیں چھوڑنے کے لیے آسانی سے للچا سکتا ہے تیسرا دوست بریڈ کچھ خراب وکلپ چنتا ہے وہ اپنے پریہ کاریکرم زیادہ دیکھنے کے لیے حال ہی میں بڑی سکرین والا ایک نیا ٹی وی خرید لائی ہے وہ فوڈ نیٹ ورک پر دیکھی ریسپیز کو بھی آزمانے لگا ہے چیز والا پلاو اور مٹھائیاں اس کے پسندیدہ وینجن ہے اور اس نے پاریوارک ککش میں ایک بار بھی بنا لیا ہے تتہ ہر سپتہ شراب بھی پینے لگا ہے کوئی بہت بری چیز نہیں ہے بریڈ بس اپنی زندگی میں تھوڑے مزے کرنا چاہتا ہے اور تھوڑا تناو رہیت ہونا چاہتا ہے پانچ مہینے بعد لیری سکوٹ یا بریڈ کے بیچ کوئی انتر دکھائی نہیں دیتا سکوٹ ہر رات تھوڑا پڑتا ہے اور آفیس آتے جاتے سمیں اوڈیو سنتا ہے بریڈ جیون کا آنند لے رہا ہے اور اچھی چیزیں کم کر رہا ہے لیری وہی سب کر رہا ہے جو وہے ہمیشہ سے کرتا آیا ہے حالان کی ہر ویکتی کا لگ بھگ شنی انتر ملے گا وہ لگ بھگ سمان دکھیں گے دس مہینے بعد بھی ہمیں ان کے جیون میں کوئی مہتپون پریورتن نظر نہیں آتا اٹھاروے مہینے میں ہمیں ان تینوں دوستوں کے ہولیے میں تھوڑے تھوڑے فرق دکھائی دے سکتے ہیں لیکن پچیس مہینے کے قریب یہ انتر کافی سپشٹ ہو جاتا ہے اور اسے نا پا جا سکتا ہے 27 مہینے میں ہمیں کافی فرق نظر آنے لگتا ہے اور 31 مہینے تک تو آسچریہ جنک پریورتن دکھائی دیتا ہے بریڈ اب موٹا ہو چکا ہے جبکہ سکوٹ چھر ہرا ہو گیا ہے ہر دن 125 کالری کم کرنے کی بدولت 31 مہینوں میں سکوٹ کا وزن 33 پاؤنڈ کم ہو گیا ہے بریڈ نے اتنے ہی سمیہ میں ہر دن صرف 125 کالری زیادہ کھائی جس سے اس کا وزن 33 پاؤنڈ بڑھ گیا یعنی اب اس کا وزن سکوٹ سے 67 پاؤنڈ سننے میں لگ بھگ 1000 گھنٹوں کا نیویش کیا ہے اپنے اس اتیرکت جیان پر عمل کرنے سے اسے ایک پرموشن اور ویتن وردھی مل چکی ہے سب سے اچھی بات اس کا ویوہی جیون سکھد ہے بریڈ وہ اوفیس میں دکھی ہے اور اس کا ویوہ سنکٹ میں ہے اور کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی زبردست شکتی اتنی ہی سرل ہے جو لوگ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے سدھانت کا استعمال اپنے لاب کے لئے کرتے ہیں اور ان کے جو سمککش ایسا نہیں کرتے یا جو اس کا استعمال اپنے خلاف کرتے ہیں ان کے بیچ اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کی اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی یہ چمتکاری دکھتا ہے جادو یا کوانٹم لیپ کی طرح جو ویکتی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے سدھانت کی سکاراتم پرکرتی کا استعمال کرتا ہے وہے اکتیس مہینے بعد راتو رات سفل نظر آتا ہے واسطہ میں اس کی بھاری سفلتا ان چھوٹے چھوٹے سمارٹ چناؤ کا پرینام تھی جنہیں لمبے سمیے سے اس نے نیرنتر کیا تھا لہر پربھاو میں جانتا ہوں کہ اوپر بتائے ادھان کے پرینام بہت آسچری جنگ دکھتے ہیں لیکن ماملہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے درسل ایک چھوٹے سے پریورتن سے اس سے بھی زیادہ مہترپون پربھاو پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس سے ایک اپرتیاشت اور بینہ سوچا لہر پربھاو شروع ہو جاتا ہے آئیے بریڈ کی ایک بری آدت کو مائکرو سکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھتے ہیں اکثر بھاری بھوجن کرنا تاکہ ہم یہ بہتر سمجھ سکے کی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا سدھانت ایسا لہر پربھاو اتپن کر سکتا ہے جس کا نکاراتمک اثر آپ کے پورے جیون پر پڑتا ہے بریڈ فوڈ نیٹ ورک سے ریسیپی سیکھ کر مفین بناتا ہے اسے اس بات پر گرو ہوتا ہے اس کے زیادہ کھانے لگتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ کسی دوسرے کو فرق سمجھ میں آئے زیادہ کھانے کی وجہ سے بریڈ رات میں السانے لگتا ہے جاگتے سمیہ بھی اس میں آلس بھرا ہوتا ہے جس سے وہ چڑڑ چڑڑے پن اور نیند کی کمی سے اس کے کام مکاج پر اثر ہونے لگتا ہے وہ کم اتھ پادک ہو جاتا ہے اس لئے بوس اسے نراشہ جنک فیڈ بیک دینے لگتا ہے شام تک وہ اپنی نوکری سے اس انتوشت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کی ارجہ کا ستر کافی کم ہو جاتا ہے گھر لوٹنے کی یاترہ پہلے سے زیادہ لمبی اور تناؤ پون لگنے لگتی ہے تناؤ دور کرنے اور آرام دے محسوس کرنے کے لئے وہ اور زیادہ بھاری بھوجن کرتا ہے تناؤ آپ سے یہ کرانے میں ماہر ہوتا ہے ارجہ کی کمی کی وجہ سے بریڈ اپنی پتنی کے ساتھ ٹہلنے بھی کم جا پاتا ہے جو وہ پہلے ہر دن کرتا تھا اب اس کا یہ کرنے کا من ہی نہیں کرتا پتنی کو برا لگتا ہے کہ وہ اسے وقت نہیں دے رہا وہ اس کے گھومنے نہیں جانے کو ویکتی مان لیتی ہے پتنی کے ساتھ ساجہ گتی ویدیو کی کمی اور تازہ پہلے جتنا خوش نہیں رہتا اس لیے وہ خود میں اور دوسروں میں گلتیا نکالنے لگتا ہے تتھا اپنی پتنی کی پرشنسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے اپنا شریر تھل تھل محسوس ہونے لگتا ہے جس اس کا آتم وشواص کم ہو جاتا ہے وہ خود کو کم آکرشک ہے کہ اسے سیکس سے بچنا ہے اس چکر میں وہ دیر رات تک ٹی وی دیکھ نے لگتا ہے کیونکہ یہ آسان کام ہے اور اس سے اس کا من بہل جاتا ہے اس کی دوری کو محسوس کر کے اس کی پتنی شکایت کرنے لگتی ہے اور پھر مانگ کرنے لگتی ہے جب اسے کام نہیں بنتا تو وہ اپنی رکشہ کرنے کے لیے بھاونا اتمک روپ سے دور ہونے لگتی ہے وہ اکیلا پن محسوس کرنے لگتی ہے اس لیے وہ اپنی ارجہ اپنے کام میں لگاتی ہے اور سہچریہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ زیادہ سمیں بتانے لگتی ہے پوروش اس کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتے ہیں جس سے وہ ایک بار آکرشک محسوس کرنے لگتی ہے وہ بریڈ کو دھوکہ تو نہیں دیتی لیکن بریڈ من ہی من میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو غلط ہے دکت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا ہے اپنے اندر جھاک کر نہیں دیکھ نہ اور اپنے کچھرے کی صفائی کرنے کا آوشک کام نہیں کرنا بھی سہج اور بنیادی منو ویجیان ہے بریڈ کو تو اپنے اندر جھاک نے کا طریقہ ہی نہیں آتا ٹوپ شیف یا کرائم شو میں آتم صدھار یا سمبندوں کی صلاح نہیں ملتی یہ ویچار اس کے من میں آتا ہی نہیں کہ اگر اس نے اپنے دوست سکوٹ کی طرح ویکتگت وکاس کی پستک پڑھی ہوتی تو اسے یہ پتا چل سکتا تھا کہ وہ اپنی نکاراتمک آدتوں کو کیسے بدلے بریڈ کے لیے یہ دربھاگی پون تھا لیکن اس کے ہر دن کے چھوٹے چھوٹے چینوں سے جو لہر اٹھی وہ اس کے جیون کے ہر شیطر میں تباہی کا سیلاب لے آئی ظاہر ہے کیلوری کم کرنے اور سوست بودھ کھراک لینے سے سکوٹ پر اس کا الٹا اثر ہوا اسے اب بہت سے سکاراتمک پرینام مل رہے ہیں غلط نرنیوں کو دہرانے کے بجائے ہر دن کے انشاسن کو دہرانے کے ایسے ہی پرینام ملتے ہیں یہ اتنا ہی سرل ہے پریاب سمیہ تک نرنترطہ سے کام کرنے پر پرینام پوری سپشتتہ سے دکھائی دینے لگتے ہیں اس سے بھی بہتر ان کا انمان بھی لگایا جا سکتا ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا انمان لگایا جا سکتا ہے اور اسے ماپا جا سکتا ہے یہ بہترین خبر ہے کیا یہ جاننے سے آپ کو تسلی نہیں ملتی کہ آپ کو اپنے جیون کو بہت اچھا بنانے کے لئے بس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہے اور لمبے سمیہ تک نیرنتر اٹھانے ہے کیا یہ بہادری اور زبردست شکتی کے اس بھاری پردرشن سے زیادہ آسان نہیں لگتا جس میں آپ تھک کر ہار جائیں گے اور بعد میں کسی دن دوسری کوشش کرنے کا سنکلپ لیں گے جب آپ پھر سے آسفل ہوں گے میں تو اس کے بارے میں سوچنے سے ہی تھک جاتا ہوں لیکن لوگ یہی کرتے ہیں سماج نے ہمیں بھاری پریاس کے مہان پردرشن کی سفلتہ میں وشواص کرنے کی عادت ڈال دی ہے یہ پوری طرح سے امریکن اودھارنہ ہے سفلتہ پرانی پریبھاشا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے سدھانت کا سب سے چنوٹی پون پہلو یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمیہ تک کاری کشلتہ اور نرنتر سے مہنت کرنی ہوتی ہے تب ہمیں پورسکار دکھائی دیتے ہیں ہمارے دادہ دادی یہ بات جانتے تھے اس لیے وہ شام کو ٹی وی پر انفو مرشیل تتھا کتھت جانکاری زیادہ تر لوگ سپتا میں چھ دن سوری یودے سے سوری آست تک کام کرتے تھے سفلتہ کا رہی تب بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کڑی مہنت انوشاسن اور اچھی آدتیں یہ روچک ہے کہ دولت پرائے ایک پیڑھی کو لانگنے کی پرورتی رکھتی ہے بہت انہوں نے دولت اتپن کرنے کے لئے انوشاسن اور چریتر وقصت نہیں کیا اس لئے ان میں دولت کے مولیہ کا وہ احساس یا سمجھ نہیں ہوتی جس سے یہ ٹک پائے ہمیں اکثر شاہی گھرانوں فلمی ستاروں اور کمپنی کے بڑے ادھکاریوں کے بچوں میں حق کی یہ مانسکتہ دکھائی دیتی ہے اور کم حد تک ہر جگہیں بچوں اور ویسکوں میں بھی امریکہ کے لوگ پربل کاری سنسکار کے مولیہ کو بھولا چکے ہیں امریکیوں کی تین یا شاید چار پیڑیوں نے بھاری دولت سمرد دھی اور آرام کا آنند لیا ہے ستھائی سفلتہ اتپن کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لگن کڑی مہنت اور مشکلے سہن کرنے کی شکتی جیسی چیزیں وہ آکرشک نہیں لگتی اس لیے ہم انہیں بھول چکے ہیں ہم نے اپنے پوروجو کے سنگھرش کا سممان کرنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے جو بھاری پری سنتوشتی نے سبھی مہان سمراج جو پر پربھاو ڈالا ہے جن میں مصر یونان روم سپین پورتگال فرانس اور بریٹین کے سامراج بھی شامل ہیں پربھاو شالی سامراج اسی وجہ سے آسفل ہوتے دیکھے گئے ہیں لوگ سفلتا کے ایک نسچت ستر پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ آرام دے ہو جاتے ہیں تتھا پریاس کرنا چھوڑ دیتے ہیں سمردھی سواست اور دولت کے لمبے دور کے بعد ہم آتم سنتوشت بن جاتے ہیں ہم وہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی بدولت ہم وہاں تک پہنچے ہیں ہم اُبالتے پانی کے اندر تیرنے والے مینڈک جیسے بن جاتے ہیں جو کود کر اس لئے سوتنتر نہیں ہوتا کیونکہ گرمی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے اور اتنی ہانی رہیت لگتی ہے کہ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہے اُبالنے والا ہے اگر ہم سفل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دادا دادی کی کاری سنسکرتی کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے یہ ہماری چریتر کو ڈھالنے کا سمجھ ہے اگر دیش کو بچانے کی خاطر نہیں تو کم سے کم اپنی خود کی سفلتہ اور اپلبدی کی خاطر الادین کے چراغ جیسے وچار کو نہیں خرید اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے سوفے پر لیٹ کر اپنے میل بوکس میں چیک آکر شت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آگ پر چل سکتے ہیں دو ہزار ورش کے گرو کا چینل دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سب پیسے ایٹھنے والے ویجی پن ہے جو آپ کی کمزوریوں پر حملہ کر آپ کو للچا رہے ہیں اصلی اور ستھائی سفلتہ پانے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے اور لمبے سمیت کرنا پڑتا ہے سفلتہ کی طرح کوئی آسفل نہیں ہوتا کی اوہدھارنا کو سپسٹ کرنے کے لئے میں ایک اصلی کہانی بتانا چاہوں گا سن ڈیاغو میں سمدر موسکان بھی کھیرتی تھی سیوہ بے جوڑ تھی مینجر خود آ کر اس کا آشواسن دیتا تھا اور بھوجن زبردست تھا جلد ہی لوگ وہاں کھانے کے لئے لائن لگانے لگے اور انہیں بیٹھنے کے لئے ایک گھنٹے سے زیادہ سمیت تک انتظار کرنا پڑتا تھا لیکن پھر دربھاگی سے ریسٹرون کے سٹاف نے اپنی سفلتہ کو ستھائی مان لیا مالکن گھمنڈی ہو گئی سٹاف روخہ ویوہار کرنے لگے ویٹر پوشاک کے معاملے میں لاپرواہ ہو گئے اور بھوجن کی گنوطہ کبھی اچھی کبھی خراب ہونے لگی اٹھارہ مہینوں کے بھیتر ہی ویہ ریسٹرون ٹھپ ہو گیا وی اپنی سفلتہ کی وجہ سے آسفل ہوئے یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اس لئے آسفل ہوئے کیونکہ انہوں نے ویہ کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے پہلے سفل ہوئے تھے ان کی سفلتہ نے ان کے درشتی کون کو شواس کی سفلتہ اتنی ہی جلدی ملنی چاہیے جتنی تیزی سے آپ کا فاسٹ فوڈ ملتا ہے آپ کی میگی بنتی ہے آپ کی تیس منٹ کی فوٹو پروسیسنگ ہوتی ہے آپ کی اوور نائٹ ڈاک آتی ہے مائکرو ویو انڈی ترنت گرم پانی اور ٹیکسٹ میسیجنگ پریاب ہے ٹیک ہے خود سے وعدہ کریں کہ آپ لوٹری جیتنے کی امید ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں گے کیوں کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ اس میں آپ کیول ویجیتا کی کہانی سنتے ہیں اور کروڑوں آسفل لوگوں کی کہانیاں نہیں سنتے جس ویکتی کو آپ جوے کی مشین کے سامنے اچھلتے کودتے یا ٹیوی پر بڑا چیک تھامے دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس سے پہلے سیکڑوں موکوں پر اس کی لوٹری نہیں لگی تھی اگر ہم سکاراتمک پرینام کی گنیتی سمبھاونہ کی جانچ کریں تو سمبھاونہ شنیے کے قریب ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس جیتنے کا شنی اوثر ہوتا ہے سٹمبلنگ اون ہیپینس کے لیکھک اور ہارورڈ کے منو ویگیانک ڈینیل گلبرٹ کہتے ہیں کہ اگر ٹی وی پر میں جیت گیا کہ بجائے لوٹری میں ہارنے والا ہر ویکتی تیس سیکنڈ میں میں ہار گیا کی گوشنا کرے تو ایک ہی ڈرو میں آ سفل ہوئے لوگوں کو لگ بگ نو سال کا سمی لگ جائے گا جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کمپاؤون ڈیفیکٹ کا سدھانت کیسے کام کرتا ہے تو آپ پورت فورت سمادھانوں یا فٹافت علاجوں کی جھوٹی آشا نہیں کرتے یہ مورختہ کرنے کے لئے صبح جلدی اٹھا اور جب باقی سب نے ابھی اس کے بعد بھی وہ لمبے سمیت تک ابھی اس نے آسفلتہ اکیلے پن کڑی مہنت اور نراشہ کے بھاری درد وے کنٹھا کا سامنا کیا تب کہیں جا کر وہ نمبر ون بن پایا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سامانے رومانچ ہین اور کئی بار مشکل دینک انشاشن ہے جو سمیہ کے ساتھ سنیوکت یا سنچت ہوتے جاتے ہیں یہ بھی جان لے کہ آپ اپنے من چاہی پرنیام من چاہ جیون اور سپنوں کی جیون شیلی پا سکتے ہیں بشرت آپ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے سدھانت کی شکتی کا لاب لے یدی آپ اس پوستک میں بتائے سدھانتوں پر چلتے ہیں تو انتطہ آپ کا جیون پری کتھا جیسا بن جائے گا کیا میں نے اپنی بات اچھی طرح سے کہہ دی ہے ٹھیک ہے اب ہم اگلے ادھیائے میں چلتے ہیں جہاں ہم اس ایک گھٹک پر دھیان کی اندرت کریں گے جو آپ کے جیون کو نینترت کرتا ہے ہر وجہ یا پراج سفلتا یا اسفلتا اسی سے شروع ہوتی ہے آپ کے جیون میں اس وقت جو بھی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ اسی وجہ سے ہے اسے بدلنا سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے